اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم بلا ہے کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان و مبارک بہت زیادہ قریب ہے اور مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ آسمان کو چھوری ہے اور اس مہنگائی کے دور میں بہت سارے لوگ بہت سارے چیزیں افورڈ نہیں کر پاتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی چیز کو جو ہے کم بجٹ کے اندر ریڈی کرنے کی کوشش کریں تو اس لئے آج میں آپ کے لئے بہت دی فرینڈلی بجٹ جو ہے کریم کی ریسپی لے آئی ہوں جسے آپ رمضان میں اپنی کریم چارٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں دہی بڑوں میں یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ایزی بہت سمپل ریسپی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا سیم ٹیسٹ آئے گا بلکہ آپ کو پیکٹ فلی کریم سے زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو آپ نے اس ویڈیو کے کسی بھی سٹیپ کو مسنے کرنا بلکل لاست تک دیکھنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو تو آئے ہم ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے ایک بھاول لے لینا ہے اس کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون چینی کے ایٹ کر دینا ہے آپ نے ایک ہی چمچ لینا ہے اسی سے سب چیزیں ایٹ کرنی ہے چینی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ ملک پاوڈر ایٹ کر دیں گے میں یہاں پہ ایوری دے کا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم دو ٹیبل سپون یہ اس کے اندر کون فر ایٹ کر دیں گے آپ نے ان تینوں چیزوں کو سیم چمچ سے آئٹ کرنا ہے مطلب کہ میں نے اس کو ون ٹیبل سپون تینوں چیزوں کو برابر قونٹیٹی میں لیا ہے اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل اس طرح سے آپ کے پاس جو بھی ملک پاورڈر اویلیبل ہے جو بھی خوشک دودھ اویلیبل ہے آپ وہ ایٹ کر دیں اس کے بعد میں اس کے لئے ایک کپ دودھ کا ایٹ کر رہی ہوں اور یہ بہت زیادہ اوبلتا ہوا گرم ہے دودھ ہم اس کے لئے بہت زیادہ گرم دودھ ہی ایٹ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی مکسنگ اچھے سے ہو جائے گی اور اس میں کوئی لمس ہم نے نہیں رہنے دینا آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے آپ نے چمج کو چلاتے رہنا ہے آپ نےچES میں کوئی لمس نہ بن پائے اس کو اچھے سے ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے آدھے گپ سے تھوڑا سا کم دودھ اور آئٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے دو سے تین minute اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کی مکسنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے اور اس میں کوئی بھی لمس نہ رہ پائے تو یہ الحمدللہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب آپ نے ایک پین لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے یہ مکسٹر ایڈ کر دینا ہے بلکل اس طرح سے اور یہ دیکھیں بلکل کھلیر دودھ ہے کوئی بھی لامس اس میں نہیں نظر آرہا اب ہم فلیم کو آن کر دیں گے اور اس کو لو فلیم کے اوپر ہم کک کرنا سٹارٹ کر دیں گے جب آپ اس کو ہلکی آج پہ پکانا شروع کریں گے تو آپ نے اس کے اندر چمچ کو ہلاتے رہنا ہے آپ نے اس دودھ کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ اگر آپ اس میں چمچ چلانا بند کر دیں گے تو جب جیسے ہی یہ اگدم تھک ہوگا تو اس کے اندر لامس بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اسی لیے اس کے اندر مکسنگ بہت زیادہ ضروری ہے دو سے تین نونٹ لگیں گے اس کے بعد یہ ہلک ہلکا سا تھک ہونے لگ جائے گا اور تو آپ نے اپنے چمچ کو چلانے کی جو سپیڈ ہے اس کو تیز کر دینی ہے یہ ریکھیں بلکل جس طرح سمیچ میں چلا رہی ہوں آپ نے بھی اس طرح ہی چلانا ہے کریم کے اندر کہ اس کے اندر کوئی بھی لامس نہ بن پائے اور یہ بلکل کلیر کریم ہماری فریش کریم جو ہے بلکل بزار جیسے ون کے ریڈی ہو جائے اور آپ سب جو جو میری یہ ویڈیو ووچ کر رہے ہیں آپ سب میری یہ ویڈیو کس شہر یا ملک سے ووچ کر رہے ہیں مجھے کمین بوکس میں ضرور بتائیں اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو سپورٹ کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے پیار ہوتا ہے اور ہمارے اور دل کرتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لئے اچھی اور ایزی ریسیپیز لے کر آئیں اور جن لوگوں نے اولیڈی سبسکرائب کر دیا ہوئے ان سب کا بہت زیادہ تینکیو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں آمین تو یہاں پہ کریم اچھے سے تک ہو چکی ہے دو سے تین منٹ ہم اس کو پکانے کے بعد اس کو ایک باؤل میں نکال لیں گے مطلب کہ میں نے اس کو اسی باؤل میں نکال لیا تھا جس میں سے میں نے اس کو خالی کیا تھا اب یہ بہت گرم ہے اور آپ نے اس کو کنٹینیوزلی جو ہے مکس کرتے رہنا ہے اس کو ٹھڑڑا ہونے تک آپ نے اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لنمس نہ رہے اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے آپ کو دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے جب تک کہ یہ روم ٹیمپریچر پہ نہ آجائے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ مین پارٹی مکسنگ کا ہے یہ ریکھیں کتنا پیارا سا ٹیکسٹر آ چکا ہے اس کا بلکل کریم لگ رہی ہے یہ اس کی خوشبو اس کا فلیور اور اس کی کنسسٹنسی بہت پرفیکٹ آئے گی انشاءاللہ آپ نے سیم ریسیپی فولو کرنی ہے اور آپ نے اس کو ٹرائے کر کے مجھے کمین بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کس طرح کی لگی آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے مکس کرنا ہے تو جی یہ دیکھیں آپ اس کو بنا کے رکھ لیں اپنے فریش میں سٹور کریں اور اپنے رمضان میں انجوئے کریں یہ کم بجٹ کے اندر آپ کی بہترین فریش کریم ریڈی ہو جائے گی اب ہم فروٹ کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک اپل لیا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور اس کے میں چھلکیں بھی اتار دوں گی کیونکہ بچے ایک سا چھلکیں نہیں کھاتے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جو فروٹ ہیں وہ اسی ٹائم پر کٹ کیا کریں تاکہ آپ کے فروٹ ہیں وہ زیادہ تیری نہ پڑے رہا کریں کیونکہ جلدی فروٹ کی کٹنگ جب ہم کر لیتے ہیں اور ان کو رکھ دیتے ہیں تو وہ ہلکے ہلکے سی جو ہے وہ بلیک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے پہلے کریم ریڈی کر لیا اس کے بعد میں نے فروٹ کی کٹنگ کی ہے آپ نے کے کر کے سارے فروٹ کی چھلکیں اتار دینا ہے اور اس کو اچھے سے کٹ کر لینا ہے اور آپ نے چارٹ کے اندر جو ہے وہ کیلوں کو بہت زیادہ باریک نہیں کٹ کرنا آپ نے ان کو تھوڑا موٹا موٹا سائز رکھنا ہے باقی سب کو باریک باریک کٹ کر لیں اور انشاءاللہ یہ آپ کی یہ جو کریم چارٹ ہے بلکل بیکری سٹائل بن کے ریڈی ہو جائے گی جیسے کہ ہم باہر سے لیتے ہیں یہ بہت سیکرٹ ریسپی ہے بہت اچھی ریسپی ہے رمضان آنے والا ہے آپ اس کو بنا کے رکھ لیں اس کو سٹور کریں اس کو کھائیں اس کو بنائیں یہ انشاءاللہ بہت اچھی بن کے ریڈی ہوگی اور آپ جب بھی اس کو ٹرائے کر کے بنائیں تو مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا تو جی الحمدللہ سارے فروٹ کی کٹنگ بھی اچھے سے ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں ہماری کریم بھی اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کریں الحمدللہ ہمارا پرفیکٹ کریم کا ٹیکچر آ چکا ہے اب ہم اس کو جہاں فروٹس کے انترہ ایڈ کر لیں گے آپ ڈائریکٹ پوری ایڈ مت کی جگہ ہاف ایڈ کی جگہ پہلے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ایڈ کر لیں اور جب بچ جائے آپ اس کو ایٹ ایک جار میں سٹور کر کے فریش میں رکھ دیں اور جب آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو نکالیں اور اپنے دائی برڑوں کے ساتھ انجوئے کریں یا پھر آپ اپنی کریم چارٹ بنائیں فروٹ سیلڈ بنائیں یا آپ اپنے فروٹ ٹرائی فل میں بناتے ہوئے ایڈ کریں یہ کم پیسوں کے اندر آپ کی فریش کریم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے پر حال تھوڑا تھوڑا درائی فروٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو جی الحمدللہ ہماری بیکری سٹائل جو ہے کریم چارٹ ریڈی ہے فروٹ کریم چارٹ ریڈی ہے آپ اس کو سرف کریں اس کو انجوئے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو سپورٹ کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے بھی دھیڑ سارے پیسے بچ سکیں اللہ حافظ